جی ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیا حمید ایڈوکیٹ ہائے کھوٹ نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضری فدمت میں ہے آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے دیوانی دعوے کے مراحل کہ دعویٰ کس طرح فائل کیا جاتا اور اس کی کیا کیا سٹیڈز آتی ہیں اور اس ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے لیے جن کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ کسی تارف کے محتاج نہیں تقریباً اٹھارہ سال سے وقالت کے شعبے سے منسلک ہے اور دیکھا جائے تو وہ بائے بلڈ جو ہے وہ وقالت سے منسلک ہے کیونکہ ان کے فادر ایک نامور لائر تھے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جے وی گارڈنر صاحب ہمارے ساتھ ساتھکین گارڈنر صاحب موجود ہیں آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جی ساتھکین صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں جی تینکیو مس نادیا اور میں شکر گزار ہوں اس فورم کا ایش ڈی نیوز نامے کا اس چینل کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایک پروگرام رکھا ہے جس میں ڈائسیمنیشن آف لیگل نالیج جو ہے اس کے پروگرام جو ہیں وہ آپ کریئٹ کرتے ہیں اور پبلک اوویرنس دیتے ہیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور ان کے جو ہیں ان کے لیے کیا قانون میں جو ہے نا ان کے لیے رکھا گیا ہے میں اس کے علاوہ آپ کا بھی تینکیو کروں گی کیونکہ آپ جیسے جو لائرز ہیں وہ آ کے والنٹری طور پر لوگوں کو اپنی جو سروسز ہیں یعنی اپنی نالیج جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں یہ تینکیو ویری مچ دیٹس می پریولیج سر جیسے ہم نے شروع میں انٹرو میں بولا کہ آج ہم دیوانی دعوے کے جو مراحل ہیں ان کے اوپر ڈسکیشن کریں گے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں جاتے ہیں پروپر نالیج نہ ہونے کی بنا پہ وہ مراحل کو سمجھ نہیں پاتے ایک تو وہ ان کی جو کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے لائر کے ساتھ اور وہ بچارے ہوتے ہیں کہ بس ایٹ ونس جو ہم نے کہا ہے وہ ہو جائے تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کی مختلف سٹیڈیز ہیں جس کی بنا پہ ایک دعویٰ فائل ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا پرسیجر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک جو ہے اس کا فیصلہ آتا ہے تو سب سے پہلے جیسے ہم نے کہا دیوانی دعویٰ کے مرحل تو سب سے پہلے بتائی گا دیوانی دعویٰ کہتے کسے ہیں جو دیوانی دعویٰ ہوتا ہے یہ ایک قانون ہے جس کو ہم کہتے ہیں ذابطہ دیوانی اس کو انگلیزی میں سیول پروسیجر کوڈ کہا جاتا ہے یہ جسے کہتے ہیں دیوانی دعویٰ کی جو ہے یہ ریگولیٹ کرتا ہے سٹیجز کو اور یہ بتاتے ہیں اس میں جو ہے نا جو ایک مراحل پیدا چلتے ہیں جس میں دعویٰ دائر ہوتا ہے اور دعویٰ دائر ہونے کے بعد آپ کا جو سٹیجز ہوتی ہیں نوٹسز کی سٹیجز ہوتی ہیں پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے شاتیں آتی ہیں وہ ساری سٹیجز جو ہے نا وہ اس کو کور کرتی ہیں ٹھیک ہے تو جو دیوانی دعویٰ ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کے فیکٹس ہوتے ہیں آپ کا جو آپ کے بیسیکلی جو آپ کے ساتھ اگر کوئی بیٹی ہے کوئی سیول رانگ ہوا ہے تو وہ آپ جو ہے ایک اپنی کاغذ کے اوپر اپنے فیکٹس آپ ریڈیوز کرتے ہیں وائٹنگ کے اندر اور وہ جو ہے آپ کورٹ کے اندر پریزنٹ کرتے ہیں اور اس کی تین سٹیجز ہوتی ہیں بیسیکلی یہ سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے پری ٹرائل سٹیج اس کے بعد ٹرائل سٹیج ہوتی ہے اور اس کے بعد پوسٹ ٹرائل سٹیج ہوتی ہے جونکہ وقت تھوڑا ہے تو اس کے اندر آج ہم جو ہیں صرف پری ٹرائل سٹیج کی بات کریں گے ابھی آپ نے بات کرے کہ دوانی دعویٰ کیا ہوتا آپ نے اس کے بارے میں بتایا اور اس کی سٹیجز بھی بتا دی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی دوانی دعویٰ میں کاؤز آف ایکشن یہ نیالش کیا ہوتی ہے کاؤز آف ایکشن بیسیکلی میڈم جو اگر ہم میں صرف یہ بات لائر سمجھیں گے کہ سیکشن نائن جو ہے سی پی سی کا وہ ڈیٹرمنن کرتا ہے کاؤز آف ایکشن کیا ہوتا ہے کاؤز آف ایکشن بیسیکلی آپ کا وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کو آپ کمپیل ہوتے ہیں آپ کے کمپیلنگ سرکمسٹانسز پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کوٹ کے اندر جا کے کسی کے اگینسٹ آپ ایک اپنی پلینٹ یا اپنا جو ہے وہ دعویٰ دائر کرتے ہیں اور وہ سارے جو جو ہیں جو کہتے ہیں اجزاء ہیں کاؤز آف ایکشن کے وہ جو ہیں آٹر سیون کے اندر دیئے ہوئے ہیں جس کے اندر سب سے پہلے مدعی کا جو ہوتا ہے یا پلینٹیف جس کو کہتے ہیں جو دعویٰ دائر کرتا ہے اس کے اس کا نام اور جس کے اوپر دعویٰ دائر ہو رہا ہے اس کا نام اور پتہ والدیت اسی طرح مدعی کا نام اور پتہ والدیت پھر جو ہے اس کی باڈی اس کے کاؤز آف ایکشن اس کے اندر آپ نے اپنے فیکٹس لکھنے ہیں پھر فیکٹس کے اندر کاؤز آف ایکشن لکھنے آئے پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جس کوٹ کے اندر میں جا رہا ہوں یا جس کوٹ میں میں اپنا پریزنٹ کر رہا ہوں اس کوٹ کی دائرہ اختیار میں جو ہے میرا یہ جو ہے کاؤز آف ایکشن یہ آتا ہے یہ سن سکتی ہے کوٹ یہ اس کے پاس اختیار ہے اس عدالت کے پاس تو یہ چیز جو ہے اس کو دعوے کی جو ہے نا ایک انیشل سٹیج جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح دائر ہوتا ہے اس طرح اس کو کاؤز آف ایکشن کریئٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کہتے ہیں کہ بنائے دعوے یعنی دعوے کی وجو ہاتھ ہم نے اس میں ایکسپلین کر آگے دیوانی دعوے کے کون کون سے مراحل ہوتے ہیں دیوانی دعوے کے مراحل جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اپنے ڈاکیومنٹس آپ اٹیج کرتے ہیں دعوے کے ساتھ دعوے کے ساتھ اٹیج کر کے آپ اس کے اندر آپ اپنے لسٹ آف ڈاکیومنٹس لگاتے ہیں لسٹ آف وٹنسز دیتے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ اپنا کاؤز آف ایکشن بناتے ہیں کاؤز آف ایکشن کیا آپ کی کیا کہتے ہیں ایک سٹوری ہوتی ہے اور کس ٹائم پر بیسکلی آپ نے وہ ٹائم بھی بتانا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پر میرا یہ کاؤز آف ایکشن آرائز ہوا ہے یہ ٹائم بڑا ضروری ہوتا ہے بتانا کیونکہ ویسے تو یہ ٹاپک نہیں ہے مگر اس کے ساتھ جو اس کا محل کا جو قانون ہے وہ ہے لیمیٹیشن ایکٹ تو جب سی پی سی کے ساتھ ہمیشہ جو ہے نا لیمیٹیشن ایکٹ کو ضرور پڑھا جاتا ہے کہ کاؤز آف ایکشن آرائز کب ہوا تھا کتنے سال پہلے ہوا تھا کیا وہ ویدن ٹائم ہے کیونکہ ہر کاؤز آف ایکشن کو کوٹ میں لانے کے لیے ایک ٹائم جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے جس طرح ایک دوائی ہوتی ہے اس دوائی کو اگر ہم ٹائم کے تک استعمال کر لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے نہیں تو وہ پھر ایکسپائر ہو جاتی ہے اسی طرح کاؤز آف ایکشن بھی آپ کا ایکسپائر ہو جاتا ہے جی گارڈنر صاحب میں آپ سے نیکسٹ جو پوچھنا چاہوں گی دعویٰ تو ہم نے بنا لیا اس کے اوپر لکھ دیا یہ یہ کاؤز آف ایکشن ہے جس کی وجہ سے یہ دعویٰ فائل ہو رہا ہے تو کیا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کون ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے کہ لائیرز کو تو ہمیں پتا ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس لگیں گے کوٹ کی کون سے ڈاکومنٹس لگیں گے اور ساتھ میں جو کلائنٹ ہے اس نے کون کون سے ڈاکومنٹس دینے جی میڈم بلکل جو ڈاکومنٹس آپ نے اٹیش کرنے ہوتے ہیں اپنے پلینٹ کے ساتھ اپنے کیس کے ساتھ وہ ڈپینڈ کرتا کہ آپ کے اس وقت جو ہیں کاؤز آف ایکشن کے ساتھ جو بھی آپ کے ڈاکومنٹیشن آپ کی اس وقت آرائز ہو رہی ہوتی ہے یا کریئٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہی آپ نے جو ہے وہ کریئیشن اپنی ڈاکومنٹس کی وہ آپ نے جو ہے پریزنٹیشن آف ڈاکومنٹس جس کو کہتے ہیں فیرست دستاویزات پیش کرتا اس کے ساتھ آپ نے لگانے ہوتے ہیں اس کے اندر آرڈر تھرٹین رول ون کا جو ہے وہ پرویشن ہے پھر ایک آرڈ ہے آرڈر سیون رول فورٹین کا اس میں لکھا جاتا ہے کہ آپ کون کون سے ڈاکومنٹس مزید لگائیں گے کیونکہ چونکہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ دعویٰ فائل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اس وقت آپ کے پاس ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ ریلائی اپون نہیں کر سکتے وہ کچھ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں اس کے اندر آپ حضب ضرورت لکھ دیتے ہیں اور جو کیا کہتے ہیں نیچے بھی آپ لکھ دیتے ہیں کہ جی حضب ضرورت با مطابق ذابطہ دیوانی تو اس وقت جب آپ نے یہ لکھا ہوتا ہے تو جد سمجھ آتا ہے اس بات کو کہ جی ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹس اس وقت ایسے پرزنٹیشن ایسے تیمی پرزنٹیشن آف اپلینٹیشن سو دیر فور نو دیس دوکیمنٹس آف کم آف پرزنٹیشن آف اپلینٹیشن آف سو آلیڈی پہلے لکھا ہوتا ہے تو اس کے لئے جو اینا وہ اجازت دے دیتا ہے اور سمٹیم یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے پرپرٹی ڈاکومنٹس ہیں یہ ہم اریجنل نہیں لگا سکتے دوکومنٹس لگ گئے سارا کچھ پرزنٹ ہو گیا اب پہلی سٹیج پہ جج کیا آرڈر کرے گا کس چیز کے لئے وہ بولے گا کہ کیا جائے کیونکہ میں تو مدعی ہوں اب ہم نے انفارم کرنا ہے دوسری پارٹی کو جس کے خلاف ہم کیس کر رہے ہیں تو اس کے لئے کیا طریقہ کار ہے اس کے لئے میڈم طریقہ کار یہ ہے کہ آرڈر فائیف کے مطابق جو بسیکلی جو ذابطہ دیوانی ہے یہ سیکشنز میں اور آرڈر کے اندر یہ انس کی ڈویجن ہوئی ہوئی ہے تو آرڈر فائیف کے مطابق جو ہے نوٹسز جاتے ہیں نوٹسز جو ہیں وہ سرف کیا جاتے ہیں یہ اس میں آلمسٹ فائیف موڈز آف نوٹسز ہیں اس کے اندر آپ کا ٹی سی ای ایڈی کوریئر اور لازلی جو آپ کا بنتا ہے وہ پرانے طریقے کار کو جو ہے وہ کیا جاتا تھا جب دعوے ہوتے تھے یا سورس فائل کیا جاتے تھے تو جو ہے لوکیلٹی کے اندر یا ویلیج کے اندر بیٹنگ آف ڈرمز کے ذریعے جو ہے نا وہ بتایا جاتا تھا پیسٹنگ آف نوٹسز کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے تو یہ تقریباً پانچ موڈز ہوتے ہیں اس کے جو نوٹسز سرف کرنے کے ہیں اور یہ بیسکلی جب آپ نوٹسز سرف کروا دیتے ہیں تو یہ اس کے بعد پھر جب جب سیڈسفائی ہو جاتا ہے کہ جی نوٹسز سرف ہو گئے ہیں سارے موڈز آپ کے جو ہیں وہ میٹ وید ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے جو ہے فردر پروسیڈنگز کی طرف جاتا ہے اچھا نوٹسز کی ایک تعمیل بھی کروائی جاتی ہے اس سے کیا کیا پروسیجر نوٹسز کی تعمیل جاتی ہے ایک کوپی جو ہے وہ جو نوٹسز سرف کرنے والا کوٹ کی طرف سے پیادا جاتا ہے وہ رکھ لیتا ہے اور اس کے پر وہ سگنیچر لے لیتا ہے کہ جی میں نے نوٹسز سرف کروا دی ہیں ان پرسن کوٹ جی ان پرسن اس میں بھی بہت زارہ جو ہے ایک جو ہے وہ یہ بیسکلی کمپلیکس ایک پروسیجر ہے لیٹسے کہ اگر ایک ڈیفینڈنٹ اس نے سائن نہیں کی اس کے کسی گھر والے نے سائن کر دی تو کل کو جب اگر دعویٰ مدعی کا یک طرفہ ہو جاتا ہے اس بندے کے اقلاف جس کے دعویٰ دائر ہوا ہے تو وہ یہ پلی لیتا ہے کہ جی میں نے تو سائن کی مجدانی کون کر گیا میرے بحاف پر سائن میرے تو سگنیچر ہی نہیں ہے تو پھر جج جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سیٹسائیڈ کر دیتا ہے میں اس میں یہاں پر آپ کے ایک اور بات بتا دوں کیونکہ ہم کرسچنز ہیں میں اس کو کلام کے ساتھ بھی جوڑنا چاہوں گا کہ یہ hear the other side کا doctrine ہے یہ جب آدم کو call کیا گیا تھا کہ اس نے یہ forbidden fruit کیوں کھایا ہے تو یہ پہلی آواز پڑی تھی کہ آؤ اور جواب دو تو اسی طرح جج بھی کہتا ہے کہ آؤ اور جواب دو تو یہ جو ہے یہ جو نیچرل جسٹس کا جو ہے یہ جو پروسیجر ہے یہ آج بھی فالو کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے جو ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں پیووٹل جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک وہ ہے انگریڈینٹ ہے اس کا جسٹس کو ایڈمیسٹر کرنے کے لئے جی میں بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں مختلف موڈز کے تھو اس اگلے بندے کو جس کے خلاف دعویٰ فائل ہو جگا اور اس کو ہر طریقے سے انفارم کیا جاتا ہے کسی سٹیج پہ وہ یہ نہ کہیں کہ میرے ساتھ انفید ٹرائل ہوا ہے میرے ساتھ تو آگے ایک دعویٰ آپ نے بتا دیا کہ نوٹسز مل گئے وہ بندہ آ گیا آ گیا تو اس کا سب سے پہلا کیا کام ہے دیکھیں نوٹسز دو طریقے ہوتے ہیں یا تو انسرف آ جاتے ہیں واپس یا سرف ہو کے جس کے اوپر سرف ہوئے ہیں وہ آ جاتا ہے کوٹ کے اندر تو پھر جج اس کو ٹائم دیتا ہے کہ آپ کے ایک دعویٰ آئے ہیں آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور کتنے ٹائم میں دینا ہے ویسے تو قانون میں تیس دن لکھا ہوئے آرڈر ریٹ کے مطابق تو یہ بھی اس اس پیسیفائی کوٹ ہوتا ہے یہ کوٹ کی مرضی ہے کہ کتنے دن میں دے سکتا کتنے دن میں نہیں دے سکتا مگر اس کو لاغ کو فالو کرتی ہے کیونکہ جیسا لاغ میں لکھا ہوئے ویسا ہی ہونا ضروری ہوتا ہے تو تیس دن کے اندر دینا پڑتا ہے دوستہ میرا یہ ہے کہ یہ تو ہم عام پرسن کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو تیس دن کے اندر جواب دینا ضروری ہے جیسے ہی اس کے نالج میں آتا ہے تو آگے آتا ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر تھوڑا سا پروسیجر سیم ہے یا فرق ہے دیکھیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لئے جب پروسیجر جو ہوتا وہ بھی سیم ہوتا ہے مگر فرق یہاں پر آ جاتا ہے کہ اگر کسی گورنمنٹ دیوارٹمنٹ کے گینسٹ آپ اس کو انہرڈ آپ نہیں کر سکتے اس کے لئے تین سے چار دین کا نوٹس دینا ضروری ہوتا ہے تو نوٹس دے کے پھر واپس آ جاتا ہے نوٹس تو پھر آپ کو سٹے مل جاتا ہے جواب کے لئے ٹائم اتنا ہی ہے یہ جواب دعوے کی بات کر رہا ہوں میں یہ جو آپ نے گورنمنٹ کی بات کی ہے اب اس میں بھی ایک دیفرنشیئٹ آپ کر لیں کہ گورنمنٹ دپارٹمنٹ کے گینسٹ ہوتا ہے اور پرائیویٹ پرسن کے گینسٹ انجنگٹیو آرڈر ہوتا ہے انجنگشن ہوتی ہے اب آپ نے بات کرتے ہوئے فہرست دستویز ذات کی بات کی تھی ہیں آپ جب پارٹیز پیش ہو جاتی ہیں اپیر ہو جاتی ہیں دونوں سائٹ سے تو اس میں جد صاحب حضرات دونوں پارٹیز سے پوچھتے کہ مدعی نے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں وہ ایکسیمینیشن آف پارٹیز ہوتی ہے اس کو آرڈر ٹین کے مطابق کیا جاتا ہے آپ اپنے ڈاکیمنٹ ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں فردر یعنی وہ بھی کر سکتا اور جو جواب دعویٰ دے رہا ہے وہ بھی اپنی سپورٹ میں ڈاکیمنٹ سپورٹ میں کر سکتا ہے اس کے بعد آگے جو مرحلہ آتا ہے وہ ایشو فریم کرنے کا تو وہ کس طرح کیا جاتے اور کیا چیز اس میں مدے نظر کی سب سے پہلے بتاؤں آپ کو ایشوز کیا ہوتے ہیں جیسے کہ ایشوز اوپر دعویٰ کی ہے کہ اس نے میرے پیسے دینے تو بی جو ہے دنائے کرتا ہے کہتا ہے کہ جی میں اس کے کوئی پیسے نہیں دینے ایسے ایسے ہوا تھا ہمارا کانٹریکٹ اور یہ کانٹریکٹ میں اس کی بھی غلطی ہے اس نے مجھے نہیں میرا کانٹریکٹ پورا کیا تو بیچ میں سو جو ہیں فیکٹس وہ ڈائیولج ہو جاتے ہیں جب جہاں پر ڈینائیل آتا ہے بیسکلی وہاں پر ایشو فریم کیا جاتا ہے جہاں پر ایکسیپٹنز آ جاتی ہے وہاں پر ایشو فریم نہیں کیا جاتا وہاں پر وہ ایکسیپٹیڈ کیا جاتا ہے اب بیسکلی ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ایک سوالات ہوتے ہیں جج سوالات مرتب کرتا ہے کہ اے نے کیا جو اے نے دعویٰ دائر کیا ہے وہ دعویٰ سننے کے قابل ہے بھی کہ نہیں کیا بی نے واقعی اے کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا کیا میرے کیا اس عدالت کے پاس اختیار ہے ان کا جہاں پہ دعویٰ ہوا تھا کیا ہماری ہمارا دائرہ سمات مہا تک مجود ہے اس کو کہتے ہیں questions of law questions of fact اور mixed question of law and fact کی بیس کے اوپر پھر جب یہ آپ جب شادتیں آ جاتی ہیں انہی ایشوز کے اوپر تو ان کی بیس کے اوپر ہی پھر ججمنٹ پاس کی جاتی ہے میرا آپ سے نیکس پویسٹن بھی یہ تھا کہ ججمنٹ کیسے پاس کی جاتی ہے تو وہ آپ نے بتا دیا کہ ان شہادتوں پہ اور وہ جو ڈاکومنٹ سبمیٹ ہوئے ہیں ان کو پر ریلائے کرتے ہوئے ایک ججمنٹ آتی ہے جو کہ جو پارٹی بہتر طریقے سے اپنے جو سائیڈ ہے explain کر پاس یہ اس کے حق میں جو بیسکلی میں تو اس کو ایسے لیتا ہوں کہ یہ جو ایشوز ہوتے ہیں یہ بیسکلی آپ کے کیس کے پوائنٹس ہوتے ہیں یہ آپ نے جتنے پوائنٹس کیونکہ ہر ایشو کے آگے لکھا ہوتا ہے OPP OPD اب OPP کا مطلب کیا ہے owners to prove on plaintiff کہ مدعی نے کیا ثابت کرنا ہے اور OPD owners to prove on defendant owners کا مطلب ہوتا ہے بہار بوجھ کہ مدعی کے پاس کیا بوجھ ہے اور defendant کے اوپر کیا بوجھ ہے اس نے کیا ثابت کرنا ہے تو بیسکلی جتنے جو اپنے اچھے presentation دے دیتا ہے وہ کیس اس کے جا تو خارج ہوتا ہے یا تو پھر کیس ڈگری ہو جاتا ہے تینکیو گارڈنس صاحب آپ نے آج کے بہت سے مختصر ٹائم کے اندر بہت مفید معلومات جو ہے وہ ناظرین تک پہنچائی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے اور ناظرین کو information پروائیڈ کرتے ہیں ابھی دو stages اور ہیں وہ ہم next جو ہے کسی پروگرام میں ہم کریں گے ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام جس میں دوانی دعوے کے مراحل کو discuss کیا گیا آپ کے لئے کافی فائدہ مند ہوا ہوگا اور امید کرتی ہوں کہ اگر زندگی میں کبھی آپ کو اس طرح کے قانونی چارہ جوئی کرنی پڑ جائے تو آپ جانیں کہ اس میں کون کون سے stages آئیں گی اور کس طرح آپ نے اپنے وکیل کے ساتھ coordinate کرنا ہے اور یہ وہ مراحل ہیں جو کہ بعد آپ نے property کی distribution ہے اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں آپ کو قانون کی مدد لینا ضروری ہو جاتا ہے تو قانون کی مدد تب آپ بہتر طریقے سے لے سکیں گے جب آپ کس کے knowledge ہوگا تو ہمارا جو اس national tv کا aim ہے کہ آپ تک آپ کے door step پہ information provide کی جائے تاکہ آپ آنے والی قباحتوں سے بج سکیں تو امید کرتی ہوں نیکس پروگرام میں ہم اس topic کو continue کرتے وے gardener صاحب کو پھر مدد کریں اور آپ تک مزید information پہنچاتے رہیں آپ request ہے کہ نیکس پروگرام کو دیکھتے رہیے گا اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی آپ مجھے اجازت دیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس پروگرام میں ایک نئے guest اور ایک نئے topic کے